دکا نہیں ہے ٹھیک ٹھاک نظر آ رہا ہے آپ سب کو جائے خیر یہ کوئٹہ کی اسٹری میں اور بلوسان کی اسٹری میں میرے خیال میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ تین سو ساٹھ ٹھی میں جو ہے متابال کوئٹہ جو ہے متابہ ہم منقض کر رہے ہیں فورسال ٹورنمنٹ جس میں آپ لوگوں کی یا کوئٹہ والوں کی یا بلوسان والوں کی لگاؤ ان کی جو ہے متابہ کھیل سے یا فوربال سے محبت کرنے کا آپ لگاؤی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تین سو ساٹھ ٹھی میں اس ٹورنمنٹ میں اسے لے چکی ہے تو تین سو ساٹھ کا مطلب یہ ہے کہ تین ازار سے زیادہ کھلاڑیوں نے جو ہے متابہ یہاں پہ ہی سہداروں کے اور ان کو جو ہے ایک مصبت ایکٹیویٹیز مل رہا ہے ایک ایکسٹرا کرکولم جو ہے متابہ ایکٹیویٹیز مل رہا ہے ہماری کوشش ہے ہماری ٹھیم کی کوشش ہے خصوصا ہماری جو نئے آنے والے جو ہماری سیکٹری سپورٹس ہے امران گچکی صاحب ہے درابلوش صاحب ہے یہ سارے اور ان کی ساری ٹیم جو ہے ہم انشاءاللہ پورے بلوستان میں گیم کو جو ہے کھیل کو جو ہے مطلب کھیل کے میدان کو آباد رکھیں گے اور کھیل کو فروغ دینے کے لیے ہماری ڈپارٹمنٹ کے انتک محنت اور لگاؤ جاری رہ گے آہ اس وقت جو ہے بلوستان میں کھا کھا پہ نصیر آباد میں نصیر آباد میں وہاں پہ جو ہے مطلب ڈیویجنل گیم سٹارٹ ہو گیا انشاءاللہ اس کے بعد خلات میں ہوگا اور پورے بلوستان کے ڈیویجنل ہیڈکوارٹرز میں ڈیویجن میں سپورٹس کے ایونٹس ہوں گے اور ہم انشاءاللہ اس کو بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے یوت کو جو ہے مصبت ایکٹیوٹیز میں انگیج رکھیں ان کو صحیح ٹریک پہ لائے ان کی جو جو قوالیٹی ہے جو ان کی ان کی خصوصیات ہے ہماری یوت کی جو ٹیلنٹ ہے ان کے ٹیلنٹ سے ہم استفادہ کر سکے ان کے ٹیلنٹ کو ہم اجاگر کر سکے اور انہیں مصبت ایکٹیوٹیز کی طرف لائے جہاں پہ بلوستان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کے یوت جو ہے مطلب مصبت ایکٹیوٹیز میں نہیں ہے آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کوئٹہ میں صرف تین سو ساتھ ٹیموں کا انٹر ہونا اور یہ کوئٹہ کے مختلف گراؤنڈز میں چار گراؤنڈز میں کھیلے جائیں گے جس کا افتتہ آج ہو رہا ہے یہاں سے مری عباد سے علمدار روڈ سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے دوسرے ایونٹز شو ہوگا ویڈمیٹن جتے بھی سپورٹس ہوں کے ان کے ایونٹز بہت سلسل سے مسلسل سے یوت کو ہم انگیج رکھیں گے اور ان کے لیے ہم کام کرتے رہیں گے سر ہر جلے میں سپورٹس کمپلیکس بنانے کا کہا گیا تھا اس میں کوئی پیشرفتی ہر ڈی سی کو کمیشنرز کو لیٹر لکھا گیا ہے ہماری ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے کہ وہ سرکاری زمینوں کا تعین کر دے کہ کہا پہ کتنے سرکاری زمینیں اور فیزیبیٹی کی رپورٹ ہے انشاءاللہ بہت جل جو ہے وہ فیزیبیٹی رپورٹ بھی آ جائے گی اور ہم جو ہے مطلب اس پہ کام شروع کریں گے ہم پروجیکٹ منیجمنٹ یونٹ بنانے جا رہے ہیں پی ایم یو جس کو کہتے ہیں جو خود ان کی نگرانی کرے گا اور انشاءاللہ وہ بھی اپنی پائے کا جو ہے مطلب کوالیٹی کے والے سے انٹرنیشنل کوالیٹی کے والے سے وہ بنایا جائے گا سر پی ایسر پاکستان میں اور از دفعہ آپ لوگوں نے ان کی تقریب میں شرکت بھی نہیں کی اور بائنگکوٹ کیا کیا وجوات ہیں کس بنا پہ آپ لوگوں نے بائنگکوٹ کیا دیکھیں مجھے معلوم نہیں ہے سیکرٹی صاحب کو معلوم ہوگا کہ وہ ایونٹ کہا پہ ہوا تھا مجھے کم از کم میں تھوڑا بیزی تھا مجھے وہ معلوم نہیں لیکن ہماری ایک خواہش تھی پچھنے سال بھی ہم نے ریکوست کیا تھا کہ بھئی ایک ایونٹ کم از کم کوئٹہ میں کیا جائے خیر ابھی بھی کوششیں جا رہی ہے جس طرح ایونٹس ہم کرتے جائیں گے انشاءاللہ ہوتا اللہ وہ دن درونی ہوگا اس مرتبہ نہیں ہوگا اگلی مرتبہ وہ خود جوئے کمپیل ہوں گے وہ مجبور ہوں گے کہ کوئٹہ میں جوئے مطلب وہ ایک ایونٹ جو پی سیل کا کر دی سر حکومتی سطح پر کوئی رابطہ کیا گیا کہ پی سل کا کوئی میچ کوئٹہ میں دیکھیں انہوں نے اناؤنس کر لیا تھا جب ایک ایک مرتبہ انہوں نے اپنا سارا کچھ اناؤنس کر لیا تھا تو آلانکہ اظہار تو پچھلی بار بھی ہم نے اس کا اظہار کیا تھا پچھلی بار بھی جو سرفراز جو یہاں پہ آئے ہوئیتے ہیں انہوں نے خود بھی کہا تھا کہ کوئٹہ میں ہونا چاہے کوئٹہ کے لیے ڈیڈرز جو آئے ہوئے تھے تو اس مرتبہ بھی ہماری خواہش تو ہے بھی لیکن انشاءال آپ دیکھیں کہ ڈیویجنل گیمز ہو رہا ہے پھر بلو سان گیمز ہو گا پھر نیشنل گیمز ہو گا جب یہ سارے ایونٹس ہم یہاں پہ کریں گے پھر یہ مرکز میں یا جاں پہ بھی ہوں گے یہ مجبور ہوں گے کہ وہ یہ کہے کہ کوئٹہ میں مطلب یہ ایونٹس ہونے جا رہا ہے کھرانے میں مطلب وہ اشتیاق رکھیں گے پھر یا ان کی کوشش رہیں گے دیکھیں نیشنل گیمز کے حالے سے ہماری تیاری گراؤنٹ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایوب اسٹیڈیم میں جو کمی بیشی تھی بڑی تیزی کے ساتھ جاری اور ساری ہے سینڈیو کو بھی کہا گیا ہے اور خصوصا ہماری سیکرٹری سپورٹس مطلب ان کی انتق محنت سے اور خواہشوں سے وہ کام تقریبا ان کی کوارڈینیشن جاری ہے سینڈیو کے ساتھ بھی سیکرٹری سینڈیو کے ساتھ بھی اور ان کی منسٹری کے ساتھ بھی کہ کام جتنا بھی جلدی مکمل ہو سکے وہ ہمارے لئے سود مند بھی ہوگا اور فائدہ مند بھی ہوگا انشاءاللہ اس پر وہ ٹائم پر مکمل ہوگا دیکھیں جی یہ ابھی ابھی ہم جو ہے نا چیف منسٹر صاحب سے کل بھی بات ہوئی ہے انشاءاللہ ہم کوئٹا پریمیر لیگ کروانے جا رہے ہیں اور یہ سولہ ٹیموں پر مشتمل ہوگا میری ایڈوائزر صاحب سے بھی بات ہوئی ہے ابھی اور انشاءاللہ جیسی موسم ٹھیک ہوتا ہے میری ٹیم آلیڈی کام کر رہی ہے تو سولہ ٹیموں پر ہم مشتمل ایک کوئٹا پریمیر لیگ کے نام سے ایک ٹورنمنٹ کے سٹارٹ کر رہے ہیں اور یہ بہت اچھا ٹورنمنٹ ہوگا پی ایس ایل کی طرز پر ہوگا اور اس کے جو ریزلٹس ہوں گے وہ انشاءاللہ ہم پی سی بی کے ساتھ اور تمام فرنچائز کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ وہ دیکھیں کہ کوئٹا میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے الحمدللہ ٹیلنٹ بلوستان میں بہت زیادہ ہے اور ہماری یہ کوشش ہے کہ اس ٹیلنٹ کو ہم کسی طرح سے آگے لے کر آئیں اپنے ترور انڈیجنس ٹورنمنٹ کے ذریعے اور یہ ہمیں آپ کی بھی سپورٹ اسپیشلی کوئٹا پریمیر لیگ کے حوالے سے آپ کی بہت سپورٹ چاہیے پوری عوام کی سپورٹ چاہیے تاکہ ہم سب کو بتا سکیں کہ بلوستان میں ٹیلنٹ کی انشاءاللہ کمی نہیں ہے کوئٹا ایک لیڈیٹرز کے جو آپ نے تقریب کا بائیکارٹ کیوں کیا آپ نہیں کرتے آپ نہیں کرتے ہم نے وہ ایک جینوین سٹانس ہے اس کے اوپر وہ ہمارا ہے اور ہم ان سے پیار ضرور کرتے ہیں وہ ہماری ٹیم ہے ہم سب نے دعائیں مانگی ہوئے ہم سب نے جشن منائے ہوئے ہمارا اتنا تو حق بنتا ہے نا جی ٹھیک ہے آپ نے موسیقی رہی کیلنی جو ہے وہ رابطوں کا فکتان دیکھتے ہیں نہیں 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 کوئی نہیں ہے ہماری جتنی بیسٹ کوارڈینیشن ہے شاید کسی جگہ نہیں ہے